بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے علماء گھوڑے کا گوشت کھانا جائز سمجھتے ہیں اور کن دلائل کی وجہ سے جو علماء اس عمل کو مکرو جانتے ہیں وہ کون سے دلائل پیش کرتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروع تحریمی ہے امام ابو یوسف امام محمد اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانے میں حرج نہیں جائز کہنے والوں کی دلیل بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم نے گھوڑا زبا کیا اور ہم نے پھر اسے کھایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی رخصت فرمائی ناظرین اسی طرح ناجائز کہنے والوں کی دلیل ابو دعوت شریف اور نسائی شریف کی احادیث کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے خچر اور گدے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا حضرت حریس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کی گھوڑی بچہ پیدا کرتی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہم اسے زبا کر دیتے اور کہتے معاملہ حکمت کے قریب ہے اس بات کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے ہمیں حکم لکھ بھیجا کہ ایسا مت کرو اس معاملے میں نرمی و تاخیر ہے ان دو حدیثوں سے وہ آئمہ استدلال کرتے ہیں جو گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین گھوڑا کھانے کے لیے زبا کرتے تھے ناظرین یہی قول امام ابو یوسف امام محمد اور امام شافعی رحمت اللہ علیہم کا ہے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گھوڑے کے گوشت کو مکروع تحریمی قرار دیتے ہیں کتاب السید میں بظاہر عبارت مکروع تنزیحی کی ہے مگر آپ نے فرمایا بعض علماء نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے رہا میں تو مجھے یہ پسند نہیں اور الجامعہ صغیر میں امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں گھوڑے کا گوشت کھانے کو مکروع سمجھتا ہوں ناظرین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکروع تحریمی مراد ہے امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا جب کسی چیز کو مکروع قرار دیتے ہیں تو کون سی قرارت مراد ہوتی ہے فرمایا مکروع تحریمی ناظرین حلال قرار دینے والوں کی دلیل ظاہری لیندن ہے کہ بازاروں میں گھوڑے کا گوشت بغیر کسی اختلاف و انکار کے فروخت ہوتا ہے اور اس لیے کہ گھوڑے کا جھوٹا متلکن پاک ہے اور اس کا پشاب ان جانوروں کے پشاب کے حکم میں ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے لہٰذا اس کا گوشت بھی انہی کے گوشت کی طرح پاک ہے یعنی حلال ہے اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا گوشت بھی باقی حلال جانوروں کی گوشت کی طرح کھایا جائے گا اگرچہ اس میں ممانعت آئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی تعداد عربوں کے ہاں بہت کم تھی اور جنگوں میں بطور سامان حرب یعنی اسلحہ گھوڑے کی ضرورت تھی اسی لیے انہیں گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کی جو حدیث پاک میں ممانعت ہے وہ صاحبین امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے آخری کول اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ گھوڑا جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو عام حلال جانوروں کی طرح زبہ کرنے سے آلہ جہاد میں کمی پیدا ہوگی جو حکمت عملی کے خلاف ہے اس کا جوٹا اسی طرح پاک ہے جیسے انسان کا علامہ ابن عابدین شامع کی تحقیق کے مطابق امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وفات سے تین دن پہلے گھوڑے کے گوشت کی حرمت سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتوہ ہے آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدات کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوستوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج اور پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے اسی لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلہ جہاد نہیں رہے لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروع تحریمی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں گدے کے گوشت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کا حکم دیتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر میں ارشاد فرمایا وَمَا آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے تھام لو اور جس سے منع کریں تو اس سے باز آ جاؤ اسی حکم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے اپنی طرف سے کوئی حکم سادر نہیں فرماتے بلکہ جو بھی حکم سادر فرماتے ہیں وہ وحیِ الٰہی کی بنا پر ہی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہِ نجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَ لہٰذا گدے کا گوشت حرام ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہِ خیبر کے روز گدے کے گوشت کو اللہ رب العزت کے حکم سے حرام قرار دیا تھا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی پس مسلمان کی شان یہی ہے کہ بغیر کسی لوجک جاننے کے کوشش کی جائے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سرِ تسلیمِ خم ہو ناظرین اسی طرح صحی بخاری میں دو روایات ملتی ہیں ایک یہ کہ غزوہِ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت مرمت فرمائی دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدے کے گوشت کو بھی اسی لئے حرام قرار دیا تھا کیونکہ گدہ بھی سامان تجارت اٹھانے اور جنگ میں سامان اٹھانے کے کام آتا تھا اور اسے ہمدردی کی بنا پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا ناظرین ترکی میں بعض لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اسی بنا پر کھاتے ہیں کہ کچھ علماء اور فقہاء کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے اسی طرح عرب کے کچھ علاقوں میں بھی گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے مگر احناف کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروع تحریمی ہے یعنی جو لوگ امام آزم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں وہ گھوڑے کے گوشت کو مکروع تحریمی سمجھتے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو